جو مارنگ میں اور ایلن تیار ہو چکے ہیں جی آج کبھل لوگ شروع کرتے ہیں تو آج اس طرح ہے کہ پہلے مجھے ایلن کو کنڈر گارڈن چھوڑنا ہے کیونکہ میری وائف فیدو ہے وہاں پہ جوب کرتی ہے تو ایلن کو میں وہاں پہ چھوڑوں گا اور اس کے بعد میں جاؤں گا کام پہ ایلن ایلن ہائی 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 ایلن یہ رسیان اور تھوڑی بوت انگلیش بولتا ہے اور 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 ڈوڑی بوت کیونکہ ہمارا پلین بان رہا پاکستان جا میکا اور کریں گا تھوڑے دنوں تک ساتھ پھر میں بتاؤں گا کیسے وہ سیکھتی ہے اس کا بھی بلوگ بشلوگ بناوں گا بتاؤں گا آپ لوگوں کو اور یہ روٹین ہوتی ہے تین تین وہ جو آپ کرتی ہے لینا کنڈر گارڈن میں تو تین گھنٹوں کے لیے کرتی ہے وہ کی جو اور ادروائز وہ اپنا فریلامس ہی 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 ہوتی ہے تو میں اپنے شاپ پہ وہ اپنا گھر پہ کام کرتی ہے آج جو باہر کا موسم ہے وہ سنو ہے باہر تو سنو یہ ہے کہ سٹی کے اندر نہیں ہے جو تھوڑی دور ہے وہ میں لکھاتا ہوں آپ کو جی ترین میں مام ٹین میں میکنو پر سنو پڑی ہے اور جو تنپریچر ہے وہ بہت بھی تنپریچر ہے اور دو دن تک ایسی تنپریچر ہے یہ دیکھیں یہ میں ٹیڈی بے ہیں یہ ٹیڈی بے ہیں یہ ٹیڈی بے ہیں اس میں ٹیڈی بے ہیں وہاں رہے گا اور اس کے بعد وہ گھا رہے گا تو ابھی وہ چوٹا تو تین سال کا نہیں ہے کیونکہ بچہ جھگر پینٹر گارٹر میں تین سال کے بعد جاتا ہے تو وہ اپنی وہاں کے ساتھ جاتا ہے کیونکہ اس کی ماما پہلے جوب کرتی تھی وہاں پہ تو جب یہ دو سال کا وقت انہوں نے اس کو کال کی کہ مارے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے میوزی کو تو پلیز آپ جوائن کر لے کرنا تو تین سال میں تھا جو بیلن تین سال کا ہوتا تو وہ پھر ساتھ جوائن کر رہا تھا لیکن کنڈر گارٹر میں نے ریکویسٹ ہی ہے تو پھر جوائن کرنا پڑا ہے تو وہ انہوں نے یہ اوفر کے تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے رہے گا یہیں پہ یہ ساتھ دیکھ یہ کریں گے تو وہاں پہ کھیلتا رہتا ہے بچوں کے ساتھ ٹوائز کے ساتھ تو کنڈر گارٹن کی ٹوٹین جہاں پہ اچھی ہوتی ہے سباڑ پہ بچے جاتے ہیں شام پہ پہا چھے بے تک ٹائم ہوتا ہے آپ چھے بے تک ٹائم ہوتا ہے آپ چھے بے تک ٹائم ہوتا ہے ایک ساتھ بے تک ٹائم ہوتا ہے بچے گھر سے جاتے ہیں اور کھوڑی ایکسرسائز اس کے بعد ان کا ناستہ اس کے بعد دس ساڑھے دفت بھی پھر جاتے ہیں سنیکس کے لئے پھر واپس آکے پھر تھوڑا بوت کھیلتے ہیں کچھ پینٹنگ کرتے ہیں کچھ سیکھتے ہیں اور وہ جب سکول کی روٹین بنا دیتے ہیں وہ بچ ہوگی ہے سات سال تک ہوتا ہے بچہ تین سے سات سال ایک ساڑھے بارہ سبجھے ساڑھے بارہ بٹے لنچ اور اس کے بعد وہ جاتے پھر وہ جاتے ہیں ایک سے لے کے تین بھائے تک بیٹھ سلیپنگ ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کا کھانے کا ٹائم آ جاتا ہے اور ساڑھے تین بھائے تک وہ ساڑھے تین پونے چار بھائے تک وہ کھاتے بھیتے ہیں اور اس کے بعد اگر موسم اچھا ہو تو وہ پھر بائر آ جاتے ہیں بائر آ کے کھلنا شروع کرتے ہیں وہاں پہ ہوتے ہیں سوئنگ وغیرہ اس طرح کے تو وہ اپنا کھیلتے ہیں ایکٹیوٹی کرتے ہیں تو آپ اس وقت بھی لے کے آ سکتے ہیں لیکن جو ٹائم ہے وہ پانچ سے لے کے چھے بہر تک آپ انہوں نے بچوں کو لے کے آنا ہوتا ہے یہ کیونکہ رشن جو ہے آفیس ٹائمیگ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ پیرنٹس جو ہیں وہ نو بجے کام پہ جاتے ہیں اور شام کو پانچ بے واپس آتے ہیں اس طرح وہ بچوں کو کنڈر گارڈن سوڑ کے تو ساتھ ہی کام پہ اور اس کے بعد جب آتے بھی وہ رسیو کرتے ہیں بچوں کو بس چھ مار آگے ایلن بھی جائے گا پھر ہم دونوں فری ہو جائیں گے شوک کے تکیلی بن قریب تو راستے میں میں اپنی ویڈیو نہیں کنٹینیو کرسے گا چکے مغس کے اندر تھا تو مجھے نہیں اچھا لگتا کہ بعض لوگ کو مائنڈ کرتے ہیں پلیس سبسکرائب می چینل اور فریس بک پیج لائی فریس بک پیج ملتے ہیں نیکسٹ بلوک میں تینکیو سو مارک پر وقت ملتے ہیں نیکس